ایک امکار ستنام کرتا پرخ نرپاو نرویل اکال مورت آجونی سے بھنگر پرساد جب لگ جانے مجھتے کچھ ہوئے تب اس کو سکھنا ہی کوئے جب بے جانے میں کچھ کرتا تب لگ گرب جان میں پھرتا جب تارے کو بہری میتو تب لگ نیچل نہ ہی چیتو جب لگ مہو مگن سنگمائے تب لگ ترمرائے دے سزائے پرب کرپا سے بندن توٹے گر پرساد نانک ہوں چھوٹے وائگر جی کا خالصہ وائگر جی کی فرطے صدگرو جی دے ساجے نوازے گرو پیارے درشک سجنوں صدگرو دیاں پار بخشاں تیاب صحب دیاں سیسا نال سری سکومنی صاحب جی دی ویچار چل رہی ہے بارویں اسٹ پدی دی ویچار ہے آج اسی چوتھے پر دی ویچار کر رہے ہیں اس ساری اسٹ پدی ویچ صدگرو نے ہوں میں دی بڑی وستر چرچہ کیتی ہے جو ساڑا سب تو وڈا دشمن ہے صدگرو ویچ تے ساڑے ویچ ساڑے من اور پرماتما ویچ ساڑی آتما تے پرماتما ویچ جو سب تو وڈی دیوار بڑھ کھڑا ہے ہوں میں تو پاویں مارے کرما دا ہنکار تا منخ کر دے ہی ہن تان پدارت دا تا کر دے ہی ہن چنگے کرما دا بھی بڑا ہنکار ہے جو اسی گرو دے ناو تے پگتی کر دے ہن اپنے والوں پاٹھ کر دے ہن کرتن کر دے ہن سمرن کر دے ہن دان پن کر دے ہن سیوا کر دے ہن او دا ہی بڑا ہنکار ہنکار کسے طرح دا بھی ہے وہ مارا ہی ہے او سانو گرو نہ لوں دور لے جانوالا ہی ہے سو اس ہنکار تو اسی بڑا ہی سو چیت رہنا اور سارے دا سارا سارا جو پوجا پاٹھ دا پریوجن ہے سمرن دا پریوجن ہے او ایو ہے کہ ہنکار کسے طرح دور ہو جائے تو گرو بکشش کرے گرو دے چرنا نال جڑ کے ہمیں ہنکار دی میل ساڑے منچوں تو تی جائے تا پھر گرو دے چرنا میں چیسی لین ہو جائیے او دے دروار چیسی پروان چڑ جائیے اے او دے شہست گراندہ پاہشاہ فرماؤں دے ہن جب لگ جانے مجھتے کچھ ہوئے تب اس کو سکھنا ہی کوئی انوک سوچے پکیو اپنے مرجی نال اس نے جنم لیا اپنی مرجی نال اسنو اے پروار ملیا ماں پہو ملے تے جیس طرح سوچن لگ جاوے تا جیون دی ہر کریا ہی او دے اپنے واس نہیں ہے اور تا ہور ساڑا جیون ایک ایک چھن ایک پال پرمیشر دے ہی واس ہے ایسی سال ہے نیاں کیسی اپنے ہارٹ نو آپ پمپ کر دے ہیں وہ تا سب کٹ پیتر ہارٹ چلا رہے ہیں وہ ساڑے جیون نو ہی آپ ہی چلا رہے ہیں تے ہو آر وی دین اسی کون بس اے گا لحظم جنوالی وہ تا آپ ہی کرن کراون آپ پہ آپ مانک ہے کچھنائی ہاتھ اس مول گل نو سمجھن دی لوڑ ہے تا پھر آپ پہ ہی ہومیں ہنکار دا ادھار جڑا ہے کھرنا شروع ہو جائے گا جو دوں یہ سوچنا شروع کر دیانگے کہ اسی کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ کچھ کر رہے ہیں نہ ہم کیا نہ کریں گے نہ کر سکے سریر جو کچھ کیا سو ہر کیا اے ہو کبیر 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 جی نو سمجھ آگئی کہ میں لوگ میں بڑا پگد کہہ رہے ہیں بڑا اچھا منوک سمجھ رہے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ کر رہے ہیں وائی گروہ کر رہے ہیں وہ دی بکشت ہے کہ میرے سریر دے تھرو کر رہے ہیں میرے جیون دے تھرو کر رہے ہیں تا ساریاں داتاں اس مالک دیاں ہن سارے چنگے کامیز دی بکشت نالی ہو رہے ہیں تو پاشاکینجن جے کوئی منوک اے سوچے کہ میں کچھ کر سکتا ہاں جب لگ جانے میں مجھ تے کچھ ہوئے تب اس کو پھر کہتے سکھ نہیں کیونکہ آپنا جڑا کیتا ہوا کرم ہے وہ ہمیشہ ہی سنٹ پرسنٹ چنگا ہوئے گا ایک گرنٹی نہیں ہے جو بھی ایسی چنگے تو چنگا کرانگے او دے وچ بھی کوئی نہ کوئی نقص کرنے والا ضرور آ جائے گا ایک ساکھیاں ہوں دی ہیں بھی ایک پینٹر سی بہت اچھا پینٹر سی انہیں بڑی سونی پینٹنگ کی تھی تے بادشاہ کو لے کے گیا بادشاہ بھی بڑا خوش ہویا پینٹنگ تے پر بادشاہ جڑا سی کہنے لگا بھئی تیری پینٹنگ جدو میرے لوگ پسند کرنے یہ تام ہے سمجھیں گا بھی ٹھیک ہے تے پینٹر کہنے لگا مہاراج پھر کس طرح پتہ لگے بھی لوگوں نے میری پینٹنگ پسند ہے تے بادشاہ کہنے لگا تو اس طرح کاریس نوچرائے وچ ٹانگ دے تے اتھے نوٹس لکھ دے آنگے جتھے کوئی نقس آئے اتھے اپنے نشانی لہا دیو یہاں بندہ ہوتھو لنگے جتھے نقس پینٹنگ جو سن دیسے فالٹ دیسے اتھے نشان لہا دوے پینٹنگ لگا دیتی کوئی دنہ بعد جتھوں پینٹنگ دیکھی تو ساری پینٹنگ ہی نشانہ لگا رہی ہوئی ہوئی کہ ہر ایک بندے نے کوئی نقس کر دیا ہوئی تے بڑا پریشان ہویا چارہ کلاکار بے اتنی سونی پینٹنگ بنایا سی لوکانے داگ لالا کے خراب کر دیتی ہے وہ پھر بادشادی سیواج حاضر ہویا کہنے لگا مہاراج اے جیسے تسی کوئی سوٹی رکھی سی نا میری پینٹنگ دی پرخ دیئے منو نہیں لگ دا ٹھیک ہے تو سینج کو میری بنتی منو تسی اے لکھ دیو بھی جتھے کوئی نقس ہے وہ ٹھیک کر دیو دوبارہ اے نوٹس دیتا گیا پینٹنگ پھر دوبارہ اس نے دوپلیکیٹ پینٹنگ اتھے اپنی لگائی تو ہونا جدہوں کوئی جناباد پھر پینٹنگ دیکھی ہو تھے ایک بھی نشان نہیں سی لگاویا پاو انگلیاں اٹھانو والے بہت ہن پر کرن والے بہت کاتھان بس ایگالہ ہے چنگے تو چنگا بھی کرم کرو گے تو کوئی نہ کوئی انگلی اٹھائے گئی کہیں انہوں چنگے کم بھی نہیں سکھاندے کہیں انہوں نندہ چگلی کر کے بڑا راسہ ہوں دا برائی کر کے بڑا سواد ہوں دا تو جے آپاں اپنا سمجھ لیا وہ کرم تو پھر قدے آپاں بھی سکھی نہیں کیونکہ کہیں انہیں ساڑا جاس کرنا کہیں انہیں اب جاس کرنا جروری ہے تو اسنہوں قدے بھی سکھ نہیں ہے جڑا کی سوچ دا کہ میں کیتا تو جے آپاں سوچے کہ وائے گروہ نے کیتا تو جڑا جاسوی ہویا اور پرمیشن دا ہویا تو اب جاسوی اسے دا ہویا ساڑا کی گیا سو اس طرح نال ستگرہ نے صحیح راستہ سانو جیون دا وحار دا دسیا ہے ماراج سارنگرہ آگوی پاکت کبیر جی دا فرمان ہے کہانر گربس تھوڑی باتو مان دسناج ٹکا چار گانٹھی اے ڈھوٹے ڈھو جاتو یہ منوکھ تھوڑا جا ترے کل کچھ ہو گیا تو تو بڑا آکڑا کڑ کے پھرن لگ گیا اے پاہی ترے کل تھوڑا جان آج زیادہ ہو گیا مان دس ناج ٹکا چار ترے کل سکے ہو گے چار پیسے ہو گے تو انٹوں ٹیڑا ٹیڑا چل دا بڑے ٹورنال چل دا بہت پرتاب گاؤں سو پائے دوئے لگ ٹکا برات دیوست چار کی کرو صاحبی جیسے بن ہر پات اے پاہی جی راب والنہ تو کاردار بنایا گیا جنہوں ٹیکس کولیکٹر کیا جندہ سی لوگ کلوں گرائیاں لیندے سی ٹیکس لیندے سی بڑا تیرا مان ہے پینڈ ویچ تو بڑی ٹیکس کٹھا کر کے سرکار دیکھ جانے جمع کران دا ہیں اے پاہی دوست چار کی کرو صاحبی چار دن آن دا تیرا ہے روب جس طرح کے بن ہر جیسے بن ہر پات جس طرح کے جنگل دے وچ پتے جڑے ہندے ہیں چار دن ہی وچارے درخت رہندے ہیں پھر چاڑ کے ختم ہو جندے ہیں سو اس طرح نال جو بھی ساڑے کلوں ہو رہا اے او دی بخشش ہے کہ کچھ چنگا ہو رہا ہے اے او دی دات ہے ہور بھی چنگی دات ہے سو اس کر کے سب اسے دا ہے ساڑا اپنا کچھ بھی نہیں جب اے جانے میں کچھ کرتا تبلب گر جون میں پھرتا جدو منخ دے منچے آ جائے کہ میرے بینا کتے سنسار دا کام نہیں ہونا ایک بڑی حاصل دی گال ہے بھی ایک واری جانوران دی میٹنگ ہو رہی سی گی تو دی بھی چھپکلی بھی سی گی تو جانوران نے فیصلہ کی تا جیسی پکنک تے چلیے تو چھپکلی کہنے دی میں تاں جا نہیں سکتی سارے جانوران نے پچھا بھی توں کیوں نہیں جا سکتی سارے جا رہے ہیں تو ساڑا سار دے کہنے دی چھات جڑی ہے نا میں تھمی ہوئی ہے اوئی گل ہے جیسی سوچئے بھی ایسی چھتا تھمیاں ہوئی ہیں تو ساڑا بڑا بڑا پرم ہے جدوں اسی نہیں سی وہ تاں ہی سنسار چلدہ سی پہ آ جدوں اسی نہیں ہواں گے تاں ہی دنیا چلے گی ہو سکتا ہے اس نلوچنگی چلے سو ساڑا کار ساڑا پروار ساڑا بچے اے مائی گرو دی بخش شہو دی دات ہے سانو سیوہ لگائی ہوئی ہے جدوں تک ساڑے کلوں وہ کروا رہے ہیں ایسی کر رہے ہیں پر ایسی ہمیں لینا کہ ساڑا ہی ساڑے ہوتے ہی سارا کوئی ڈیپینڈ کر رہے ہیں یہ بڑا بڑا پولیک ہے تو جدوں تک منخیص سوچتا کہ میں کچھ کر سکتا ہاں اوہ دو ہوتا کو ہوچا رہا سنسار وچ بھی اوہ دا من پریشان ہے تو جیو وہ اے گرو دا پانا ہویا برت گیا پانا ہو چلا گیا تو اتھے بھی جا کے درگاہ وچ بھی اگلے جنم وچ بھی وہ پریشان ہے کیونکہ من تاں سنسار نال جڑے ہویا کہ میں اتنا کچھ کیتا سی اتنا باقی رہ گیا اور ایک گل سوچ لیے یہ بھی قدے بھی سنسار دے کارج پورے نہیں ہوئے نہ کسے دے ہونے نہ کسے دے ہوئے تو اس کے لئے سنسار دیا کارجانوں اتنے زیادہ اپنے من جو وسائل ہے نا وہ منخدہ بہت بڑا پرم ہے جو کچھ کروا رہے ہیں سہجے ہی کرتے چلئے جو کروا رہے ہیں ہو رہے ہیں جو نہیں کروا دی ادھا نہیں حکم ہو نہیں ہو رہے ہیں تو جو جو منخ اپنے آپ سنسار دیا کمہ بچ اپنے آپ نو انوارو کر لندہ تیوں تیوں بنے آ جاندہ انسلیب ہو جاندہ تیوں تیوں تی پھر مراج گروہ تیک بادرس پادشاہ فرماؤں دے ہن پولیو من مایا ارجائیو جو جو کرم کیو لالچ لگ تہیں تہیں آپ بندھائیو وہ بچارہ کمہ بچی بنے آ گیا کام تا مکڑے ہی نہیں زندگی مک جائے گی کام نہیں مکڑے تجھے کمہ بچی لگا ہویا من بچ بھی کام وصے ہویا تی خیر وہ بچارہ سنسار تو چلا گیا پر من کمہ بچ نہیں ہٹیا پھر مڑ کے کمہ بچ گلتان ہونڈ لئی انوالو ہونڈ لئی پھر جنم لے لیا تو اس طرح نال جو سنسار کارجان وہ بھی پرمیشر کروا رہا اے ٹھیک ہے کہ اپنی طاقت اپنی سمرتہ اپنی وزو تانال چنگے تو چنگے کریے پر اے نہ سوچئے کہ اسی سب کچھ کر دے پہ بس اسی نہ ہوئے تے کارج نہیں ہونے ایسی پاؤنا نہیں چاہی دی جب تارہ کوئی بیری میتو تاب لگ نہیں چلنا ہی چیتو پھر سنسار وچھ وچھر دیا کئی بندے ساڑے مطر بن جان دین ساڑے کمہ دی پر سنسار کر دین وہ سنو چنگے لگ دین پر کئی واری کئی ایسی بھی ہوندیں جو ساڑے کمہ دی پر چول کر دیا ساڑے کمہ نو چنگا نہیں سمجھ دے انہا نو اسی مانوی چکتران دا اپنے دوشمنہ زرزہ دے لینے بس اتھوں ہی بگاڑ پینا شروع ہو جان دا جتنے ہوئی لڑائیاں چگڑے ویر ورود ساڑے اے اسے کر کے ہن کے مانوی چکسے دا اسی ویر وسا لیا ہے گروپہ شاہدہ بڑا ہی پوٹر فرمان ہے پر کا برا نہ رکھو چیتو تم کو دکھ نہیں پائی میتو بھی پرائیدہ برا تم مانوی چکتے نہ رکھیں تو تنوی کہتے ہیں دکھ نہ ہو گئے کیونکہ دکھان دا دار ساڑا من ہے تے مانوی چاہی سی برائی کسے دی وسا لئی تے برائی ہمیشہ سنو اپنے اپنے او نو پاویں اوکھا کرے نہ کرے سنو پینا کرے گی برائی اوکھا تو اس کر کے مانوی چکسے دے بارے بھی کوئی برائی دی پاونا نہیں وسانی چاہی دی تے سارے ہنو ہی ماراج گروہ جن دے پاشا جنہ دا پورا جیون ہی اسی کہنے اور تتی طویتے بٹھا کر انہوں نے شید کیتا گیا جی سچی گل کہیے تو انہوں نے اتنا بروت سی گا اپنے سماج بلوں ہی کئی وار اور برامن سماج بلوں ہی تے سرکار بلوں ہی انہ دا وڈا پر آ جنہوں پتا تو بعد اسی پتا سمان سمجھ دے ہاں پرتی چندو جنہ دے جان دا دشمن بڑھ گیا سی تو اکترانال ستگرو گروہ جن دے پاشا ساری عمری تتی طویتے بیٹھے رہے یہ کہہ سکھ دیا پر پھر بھی جو بانی اچاری ہے کمال ہی ہے مانو جتنا شانتی ہے اتنا صبر ہے شکر ہے سب کو میت ہم آپن کینا ہم سب نہ کے ساجن بھی سارے ہی میرے مطران میں سارے اندر دوستان میرا کوئی دشمن نہیں ہے وسر گئی سب تاعت پر آئی جاوت ساد سنگت موئے پائی نہ کوئی بیری نہیں بھیگانا سگل سنگھ ہم کو بنے آئی یہ گروہ جن دیو پاشا دا پتر فرمان ہے اس طرح نال اس عوستہ وچوی من جڑا ہے وہ ویر ورود تو موقت ہو سکتا پائیسا پائی گرداز نے من دیا ایسی عوستہ بارے اپنی چھبیمی واردی گیرمی پوڑیج بڑا سندر فرمان کیتا ہے پائیسا پہ کہندے ہن اوگن کیتے گن کرے سیش بھاوت رو ورہندہ وڈن والا چھاؤں بے چنگے دا مندہ چتوندہ بھی برکھ دا ہی او دارن لے لو پیڑ دا ہی تری دا بھی او دے نال سارے لوگ اوگن کر دے ہن برائی کر دے ہن پرو دا سباہ کتنا چنگا بھی ہر اگر پلا چتو دا جڑا لکڑ ہارا انو وڈن لے آن دا ہے پہلا او دی چھان تلے بیٹھ کے او دی چھان دا آن دا لیندہ تے پھر اس رو وڈ کے او دیا لکڑیاں وڈ کے لے جاندہ پر او پیڑ کدے او دا مارا نہیں چتو دا او لکڑا میں جڑیاں لے جاندہ او لکڑا نالوی اپنے کاردیر سوئی بناندہ او لکڑا نالی جڑا ہے پھر نیچر بناندہ ہے اوتھے بھی پلاہی کردہ فال دے فٹ وگائیاں وڈن والے تارترندہ بے مکھ فال نا پائندے سیوک فال انگن تفلندہ او لوکڑا نو وڈ دے پہ ہن کوڑیاں نال آریاں نال چیر دے ہن پھر وڈن والے تارترندہ وڈن والے ہن واسطے وی او بیڑی روپ بڑھن کے کشتی بڑھن کے انہوں ندیاں تو پار کردہ پہ ہے تیسے تنا جڑے پرمیشر تو بے مکھ ہوئے ہن اکیرت کانا او کوئی فال جیوان دا پراپت نہیں کرسک دے تو جڑی سیوہ وچہ اپنا جیوان جنہ نے لگا لیا ہے سیوک فال انگن تفلندہ اسنو ہمیشہ ہی او دیاں چولیاں فالان آل پر میشر دے بخششان دیاں فالان آل پر یہیں رہن دیاں انہوں کدے کوئی کٹ نہیں آن دا کٹا سو کسے بارے بھی مانویچ ماری وچار رکھنا اے گرسک لے یوگ نہیں ہے نام سمن کرن والے دے نیڑے بھی کسے دی ماری وچار نہیں آن دی جب لگ مو مگن سنگ مائے تب لگ ترمرائے دے سزائے پھر جدوں تک من مایہ بچ کھبیا ہویا مو بچ کھبیا ہویا من کا دے سنسار تو موقت ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اس ہنو ایک مسافر تھی طرح اس جیبن ملیا اسی کدرے ٹیول تے جا رہے ہیں بائی اے یا بائی ٹرین تو ضروری ہے کہ آلے دوالے ہوروی ساڈے نال مسافر بیٹھ کے ہن تے ساڈی انہوں نے گلبت ہون لگ گئی ہے کہیں انہوں نے ساڈی من دی چنگی گلبت ہون دی ساڈے من جو بچتر بن جاندے اسی ایک دوجہ نوں بڑا چنگا سمجھ دیا بڑے مٹھے بول بول دیا جو ہو سکے ایک دوجہ سیوہ سائطہ بھی کر دیا پر جدوں انہوں نے دیسٹینیشن آ جائے گا وہ چلے جانگے ساڈہ دیسٹینیشن آ جائے گا اسی چلے جانگے اسی طرح زندگی دی ٹرین ہے زندگی دی فلائٹ ہے یہ دے وچوی ساڈہ پروار ساڈے بچے ساڈے سجن مطر یہ ساڈے سا یاتری ہاں دے آر کوٹ ریولور انہوں نے آلوی جدوں تا کسی ہاں سونا بیلیے سونا ورتیے ہر ایک دے ہر ایک نوں گنا دی خوشبو ونڈیے پر انہوں دے بارے مانویچ مو تے انہوں دے بارے مانویچ پھر جو ہے پاونا بھئی اے سلدہ ہی ساڈے مطر بنے رہنے اے غلط ہے او مانو وچھردیاں ہویاں بیونا نال مانو پرمیشدین چرنانا جوڑ کے رکھنا مانو ہمیشہ اپنی منزل وال رکھنا ہے کہ جتے اسی جانا اس ولتیان روے تے جے مانو اس مائیہ وچھ خوبا ہویا وچھو مان ہمیشہ مائیہ وچھ خوبا ہویا ایک ودوان نے بڑی گل سنا ہی کہ جدرے ہسی گئے پرچار لئی تے کسے پروار نے ساڑھا پرشادہ آکھیا ہسی پرشادہ چکن چلے گے بیٹھے سی گئے تو انہاں نے ایک بڑی مائی نو ملایا بھی یہ بزرگ ہن انہاں دی عمر سو سال تو میں بدے رہے ہیں جساڑی انٹرڈکشن کی تھی بھی گیانی جی آئے ہن مائی جی تو آٹھے درشن کرن لئی مائی بڑی خوش ہو کے بولی گیانی جی نو کہنے لئے کہ گیانی جی میرے ارداس کر دیو تو گیانی جی دا تیان چلا گیا انہاں جی انگلان والے کہنے دی مائی جی دسو کڑی ارداس کر دیئے مائی سو سال تو اوپر ہے سارا جیون ہنڈا بیٹھی ہے تو مائی کہنے دی گیانی جی ارداس کر دیو میں آپنے پڑ پوترے دا ویاد دیکھ کے جاؤں تو حالاں پڑ پوترے دا ویاد دیکھن دی اچھا منوچ ہے سو کہنے دا پاو مانوچ جدوں اسی مو کسی چیز نہ پا لین دے ہاں پھر او چیز ساڑے مانوچ واس جان دی ہے تو جی دی وسیوئے چیز مانوچ ہوئے گی یہ قدرتی بھی ہے نیچرل بھی ہے اور ویسے بھی سیکلوجیکل فیکٹ ہے کہ سائی وسیوئے پراپت ہوئی جس سیتی من لائیا جی من حالاں مائی دیں جلن اچھو نہیں نکلیا تو سریر پاہ میں چھٹ بھی گیا سریر جیون ختم ہو گیا وہ جلی مانوچ وسیوئے گالا ہے اس نے پورا کرنے اس سریر نموڑ کے جنان میں لینا پہندا تلوچنج دا شبت ہے انتقال جو لچمی سمرہ ہے ایسی چنتہ میں جو مرہ ہے سرب جون وال والوتر ہے پھر آخری سمیں جی زندگی پاری پیسے پیسے پیسہ پکار دا رہا تو خیر ویلی پیسہ ہی پکارے گا بندہ تو مرن لگیاں جو پیسہ ہی مانوچ وسیعہ تو پیسے دے جڑا انہیں جوڑیا آیا سب پانکے بیٹھے گا پھر انتقال جو اس تری سمرہ ہے ایسی چنتہ میں جو مرہ ہے ویسوا جون وال والوتر ہے اس تری دا خیال کر کے مریا تاں ویسوا دی جون پہے گا پتران دا خیال کر کے مریا تاں پھر سور دی جون پہے گا سور دے بڑے بچے ہندیا اس طرح جو کارمندر اس نے بنا لے سونے تے ہر ویلے مانوچ کاری وسیعہ ہویا تو پھر پرید بن کے اپنے کاری چاہ کے رہے گا تو اس طرح نال جو مندی پاؤنا ہے وہ اخیر پھلی پوتوں دی ہے جیون چھوٹ جاندہ ہے مندی پاؤنا نہیں چھوٹ دی تو مو مایاتوں گرسکھ نے اوپر اٹھنا ہے گرسکھ جوگی جاگ دے مایہ اندر کر مردہ سی گرسکھانا جیون جیون دیا ہی جوگیاں برگا پاو انہ نے من کر کے اپنا پروار اپنا کاربار تیا گیا ہویا آسنا راگ بچ صاحب سوگر جن دے پاشا تو پھر ترشبد آیا ہے جن لائی پرید سوئی پھر کھایا جن مکھ بیٹھ سکھ بیٹھا لی تیس پاو بوت دکھایا کہ مایہ نال جس نے پریت لالی مو نال پریت لالی انہیں وچارے نے اس دی مو مایے اس نو کھا جن دی ہے پاو دے آتمک جیون نو برباد کر دن دی ہے ختم کر دن دی ہے جس نے مو مایہ نو اپنے مند آسنتے بٹھا لیا جس بہت پاو دکھایا انہوں بہت ڈر دکھان دی ہے پائی میت کٹم دیکھ بے بادے ہم آئی وسگت گر پر سا دے جے من پائیاں مطرہ سجنہ وچی رجیہ ہویا ہر ویلے تے ہر ویلے منچ بیوا دی ہے چگڑائی ہے دکھ سک دیا ترنگاں اڑ دی ہیں رین گیاں بس کوئی راستہ ہے ہم اے مایہ دی پاونا مو دی پاونا ہم آئی وسگت گر پر گرو دی بکشش نال مانوی چاہوے اے صادق بے موہت ہوئے صادق صد سردیو منکہ بن صادق سب تروہن توئے اس مایہ تو ہر کوئی پرباوت ہویا ہوا ہے صادق سنت مہاتمہ سارے بس اکو گل ہے بن صادق سب تروہن توئے وائی گرو گرو روپ سادو تو بنا سی اہمیں جیون دکھی جتو بچی پیر ہیں نیاروے لے تو اس پادشاہ اخیر پربو دی بکشش وائی گرو دی بکشش دی گال کر رہے ہیں پرب کرپا تے بندن توٹے گر پر سادنا انکہ ہوں چھوٹے تو سارا یہ جڑا مو مایہ دال اٹیجمنٹ دا پروار ہے ابھی ہومے دا پروار ہے تے گرو بکشش کرے ساڑے سنسارک بندن ٹٹ جان تے گرو دی کرپا نال ساڑے من دی ہومے ختم ہو جائے تے ہومے نالے سارا پروار ہومے دا بھی ختم ہو جائے گا بڑی سونی پائی ساپا گرداش جی دی وچار ہے پائی ساپا کہندے ہیں بھے جس طرح ایک پروارک کارویچ نو آئی ہے تے نو جڑی ہے وہ بڑے سونے شنگار کر دی پہی ہے تے وہ شنگار او دے سبائے مان ہن کیونکہ او دا پتی او دے سیرتے ہے تے جے بزارج بیٹھی ہوئی کوئی عورت ویسوا شنگار کر دی ہے او دا شنگار جڑا ہے او اپمان دا کارن ہے کیونکہ او اپنے اپنے سودے لئی او شنگار کر رہی ہے اس طرح جڑی کارویچ سوہاگن استری ہے او سیجا دے سمیں اپنے پتی نال اپنا پیار پرگڑ کر دی ہے تو ویسوا بھی اپنے گاہ کا نال اپنا پیار پرگڑ کر دی ہے پر دوان پیارا مجھ بڑا فرق ہے تو گرسک جڑا ہے او سوہاگن ہے اور او دا پتی او دا گروہ ہے او دا پرمیشر ہے تو سارا جیون دا شنگار کر دی ہویاں جے من اپنے پرمیشر نو سوپیا ہویا تا او شنگار سوہاگن ہے پھر گرسک سوہاگنہ والا جیون جی رہا ہے پر جے او سنسارک والگن وچ ولیا ہویا تا او اتران دا بیسوا والا جیون ہے بھئی سنسار دیا چیزاں نوی آروے لید من بھی تھاں دیتی ہوئی ہے تو اس کر کے سارا کچھ کر دیاں من وائی گروہ چرنا میں چلین ہوئے اے بہت ضروری گل ہے اور پاشا اس پر تھائے جو بدیش دے رہے ہیں سنکھے پاودہ ہے سنسارہ اللہ خوراکات دیا آروہ شہر ہے گروہ دیتی ہوா? گروھے میں گروھے میں As long as he is intoxicated with attachment of Maya The religious judge shall punish him by God's grace His bones are shattered by Guru's grace O Nanak, his ego is eliminated Vaheguru Ji Ka Khalsa Vaheguru Ji Ki Fati